جو انسانی حقوق اور برابری کی باتیں اور دنیا کو اس کی تلقین کرتے ہیں کیسے ان باتوں کی آڑ میں اپنے دوہرے میار کو خوبصورت اور اچھے الفاظ کا غلاف چڑھا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اس ویڈیو میں مغربی دنیا کے اسی دوہرے میار کے بارے میں ہم جانیں گے پہلا دورہ میار یا ڈبل سٹینڈر جو ہم دیکھتے ہیں وہ میڈیا کوریج میں فلسطین اسرائیل جنگ اور یوکرین روز کی جنگ کے متعلق ہے یوکرین کی جنگ کو سی این این بی بی سی اور فاکس نیوز جیسے بڑے خبرسان اداروں کی طرف سے بہت زیادہ کوریج دی گئی ہے جبکہ فلسطین کے تنازے کو انہیں اداروں نے بڑی حد تک نظر انداز کیا یا کم کور کیا یوکرین کی جنگ ہیڈ لائن میں نمائی رہی جس کا اندازہ آپ کو اسی سے ہو جائے گا کہ یوکرین کو فلسطین تنازیہ سے دس گنا زیادہ کوریج دی گئے کوریج میں اتنا بڑا فرق رائے آمہ کو یا پبلک اپینین کو تشکیل دینے میں اور سیاسی فیصلوں کو متاثر کرتا ہے مثال کے طور پر یوکرین نے یوکرین پر ایک ہزار سے زیادہ آرٹیکل شائع کیے پچھلے سال میں لیکن فلسطین پر صرف چند سو انٹرنیشنل کمیونٹی نے روس پر یوکرین میں اس کے اقدامات کی وجہ سے پبندیاں آئیت کی لیکن فلسطین میں اسرائیل کے اقدامات کے لیے اس کے خلاف ایسی کوئی کاروائی نہیں کی گئے امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ نے روس کے یوکرین پر حملے کی فور مضمت کی لیکن اسرائیل کے فلسطین پر حملے پر خاموش رہے بلکہ فلسطین میں اسرائیل کے حملے کا دفاع بھی کیا سیلف ڈیفنس اور اسرائیل کی سیکیورٹی کے نام پر میں متحدہ کی متعدد قرارداتوں اور بین القوامی قانون کی خلاف وردیوں کے باوجود اسرائیل کو بہت کم مسائل کا سامنا کرنا پڑا بلکہ امریکہ نے 1948 سے آج تک فلسطین میں اسرائیل کے ظالمانہ اقدامات کی مضمت کرنے والی قوام متحدہ کی چالیس سے زیادہ قرارداتوں کو بیٹور کیا ہے جبکہ روس پر پبندیاں آئے تھی یوکرین میں اس کی کاروائیوں کی وجہ سے یوکرین کی جنگ کو امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین جیسے ممالک سے انسانی اور مالی انداد میں لیا ہے جبکہ فلسطین کو فنڈنگ میں بہت زیادہ کمی اور پابندیوں کا سامنا ہے مثال کے طور پر امریکہ نے یوکرین کو ایک بلین ڈالر سے زیادہ کی انداد فراہم کی ہے جبکہ امریکہ اسرائیل کو ہر سال تین ارب ڈالر سے زیادہ فوجی انداد فراہم کرتا ہے دوہردہ 23 کو امریکہ نے فلسطین کو صرف دس کروڑ ڈالر کی انداد فراہم کی یہ وائٹ ہاؤس کی افیشل ویب سائٹ کے مطابق ہے یہ ڈیٹا دوہزار 22 کو روس کا یوکرین پر حملے کے بعد مغربی دنیا نے یوکرین پر اپنے خزانے کھول دیئے مالی لحاظ سے بھی اور فوجی لحاظ سے بھی جبکہ فلسطین کو خوراک اور ادویات جیسی بنیادی ضروریات تک رسائی کے لیے اسرائیل کی اجازت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا جو بائیڈن بوریس جانسن اور جسٹین ٹروڈو جیسے عالمی رہنماؤں نے یوکرین میں روس کے اقدامات کی تیزی سے مضمت کی لیکن فلسطین میں اسرائیل کے اقدامات پر تنقید کرنے اور مضمت کرنے میں سوس روی کا مظاہرہ کیا ملکہ بہت سے ممالک نے اعلانیہ طور پر اسرائیل کا فلسطین پر حملوں کا دفاع بھی کیا اس میں نمائیہ طور پر امریکہ برطانیہ اور کینیڈا سرے فہرست ہیں مضمت میں یہ فرق ایک واضح پیغام ہے کہ یوکرین کا معاملہ فلسطین سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے مثال کے طور پر امریکہ نے یوکرین میں روس کے اقدامات کو جارہیت اور بینر اقوامی قوانین کی خلاف وردی قرار دیا اور اس کی شدید الفاظ میں مضمت بھی کی لیکن فلسطین میں اسرائیل کے 1948 سے 2024 تک کے حملوں اور لاکھوں لوگوں کے قتل عام کو سیلف ڈیفنس کہہ کر اس کا دفاع کیا جو اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے امریکہ کے مطابق امریکہ اور دیگر ممالک نے یوکرین کو دل کھول کر فوجی امداد کی لیکن فلسطین کو اس جیسے کوئی مدد فراہم نہیں کی فوجی امداد کے حوالے سے بلکہ امریکہ نے اسرائیل کو تین بلین ڈالر سے زیادہ کی فوجی امداد فراہم کرتا ہے ہر سال یوکرین کو اہم فوجی امداد ملی ہے جبکہ فلسطین کو اسرائیلی فوجی کاروائیوں کے خلاف اپنے دفاع کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا یوکرینی پناہ گزینوں کو پولینڈ جرمنی اور امریکہ جیسے ممالک نے کھلے دل سے قبول کیا ہے جبکہ فلسطینی پزاگنی پناہ گزینوں کو رکاوٹوں اور پبندیوں کا سامنا کرنا پڑا صرف امریکہ نے ایک لاکھ سے زیادہ یوکرینی مہاجین کو پناہ دی حالانکہ امریکہ کا یوکرین کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں لگتا لیکن فلسطینی پناہ گزینوں کو صرف چند سو تک محدود رکھا یہ دوہرہ میار انسانی جان اور وقار پر رکھے جانے والی اقدار پر سوال اٹھاتا ہے یوکرینی پناہ گزینوں کا کھلے دل سے اقبال کیوں کیا جاتا ہے جبکہ فلسطینی پناہ گزینوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے یعنی قبول نہیں کیا جاتا یوکرین اور فلسطین کی جنگوں کے جواب میں دنیا کا دوہرہ میار واضح ہے ہمیں اس منافقات کو پہچان کر متنمان ممالک کو متحد ہونے کی ضرورت ہے اپنے اتحاد مضبوط کر کے دنیا کے دوہرے میار پر اقتماد کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی